دیش کے انے بھاگوں کی طرح زلہ کٹھوہ کے سپڈیوزن بنی میں بھی ستر میں گنتنتر دیوست سامارہو کا آیوجن بڑے ہرشو اولاس کے ساتھ منایا گیا اس موقع پر موقعاتی تھی ایس جم بنی نے تیرنگا فہرائیا اور پریڈ پر سلامی لی اس دوران پرشاسن کے سبھی آلہ آفیسران وہاں پر موجود رہے کڑاکے کی ٹھنڈ اور اونچے باڑوں پر برف کی سفید موٹی چادر کے بیچ دور درا سے کافی لوگوں کی بھیڑ اس آیوجن میں رہی اس دوران مختلف سکولی بچوں نے رنگا رنگ اور سانسکرٹک کارکرموں میں بھاگ لیا ستر میں گنتنتر دیوست کے اس موقع پر ایس جم بنی نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا پورے دیش کی طرح آج ہمارے سبڈویجن بڑی میں بھی بڑی دھوم دام سے اس دیوست کو بنایا گیا یہ دیوست ہمیں جات دلاتا ہے کہ کتنی جدو جہد کے بعد ہمیں اجادی ملی اس میں کئی ہمارے شہید جنہوں نے اپنی جاننے دی تب جا کے ہمیں آج کا جی دن نصیب ہوا آج کے دن جس دن کی مہتہ جے ہے کہ آج کے ہی دن ہمارا سبیدان لاغو ہوا تھا اس بنی سبڈویجن میں برف باری ہونے کے بابجود موسلی سبیسکور جہاں پہ شردیوں کی چھٹیوں کے لیے بند رہتے ہیں اس کے بابجود بھی آج کافی زیادہ جہاں پہ گیدرین رہی کافی زیادہ جوش دکھایا بچوں نے بینا تیاری کے بھی انہوں نے جہاں پہ اپنا جو پروگرام جہاں پہ دکھایا ہے سچ مچ ایک مثال ہے اس کے لیے ہم ان کو بدھائی دیتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں ان کے ایفر کو ان کے سکول کے ٹیچرز کو اور سبی جہاں پہ جہاں پہ لوگ اس فنکشن کو کامجاب بنانے کے لیے آئے تھے ان کو موارکوا دیتا ہوں زیادہ نہ بولتا ہوا پھر میں ایک وار جہی کہوں گا کہ آج کے دن ہمیں یہ پرن لینا چاہیے کہ جو بلیدان دے کے ہمیں یہ اجادی ملی تھی اس کو ہم قائم رکھیں اپنے جو مورل بیلیو ہیں ان پہ ٹکے رہیں جو ہماری نوجوان جوا پیڑی ہے وہ اس دیش کی باغ دور کو سنبھالنے کے لیے تیار رہیں اور جو مورل بیلیو ہے اس کو اپنائیں تاکہ بھوش میں وہی اس دیش کو اپنے کندوں میں لے کے چلیں گے اور جیسے ہمارا دیش پرگرتی کر رہا ہے آگے بھی پرگرتی کرتا رہے اس بیچ بنی میں سرکشہ کے کڑے انتظامات کیے گئے تھے جس میں جمو کشمیر پولیس کے علاوہ سی ار پی ایف کے جوان بھی اپنی ڈیوٹی پر تائنات رہے